بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک اور لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے جی بہت ہی مددازی ٹپس اینڈ ٹھیکس جس سے نہ صرف آپ کی زندگی ہو جائے گی آسان بلکل ساتھ ساتھ آپ کی ہوگی پیسو کی بھی بچت اور آپ بلکل زیرو کوسٹ جو مطلب آپ زیرو کوسٹ آپ کس طہا سے اپنے کچن کے کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں جس میں آپ لوگوں کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا تو خیر آجاتے ہیں اپنی فرس ٹپس کی طرف تو یہاں پہ اکثر پودینہ ہم لوگوں کے لے کر آتے ہیں تو پودینے میں ہوتا کیا ہے کہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے لیکن اب یقین جانے میرا پودینہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا ہے تاکیباً آٹھ سے دس دن بہت اچھی طریقے سے سٹیک کرتا ہے اور اسی طرح سے تازہ تازہ فریش فریش رہتا ہے میں کیا اسی ٹپس جوز کرتی ہوں جس کے وجہ سے میرا پودینہ خراب نہیں ہوتا ہے آپ کو بتا ہے جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ہم لوگ کی کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کو زیادہ ویسپ نہ کریں چاہے کوئی بھی چیز ہو ہم پھیکے نہ تو زہر سے بتا ہے اب چیزیں خراب ہو جائیں گی تو ہم پھیکنے میں مجبور ہو جاتے ہیں لیکن آپ اپنے پودینے کو کس طرح سے سیف کر کر رکھ سکتے ہیں آپ جب بھی بزار سے پودینہ لے کر آئیں تو آپ اس طرح سے بڑی پلیڈ کے اندر اس کو پھیلا کے اور نہ چھوڑ دیں دو سے تین گھنٹہ کے لیے یا پھر پنکھا چلا کے اس کو ایسی ہی پھیلا دیں آپ اس کو مطلب یہ کہ بزار سے ہم جب بھی پودینہ لے کر آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے پانی مویسچر ہوتا ہے کیونکہ بزار والی جو مطلب سبزیاں مقرہ جو بیشتے ہیں نا تو وہ پانی بار بار چھنٹے مارتے ہیں اس کے اندر بار بار پانی لگاتے ہیں تاکہ ان کی سبزیاں جو ہے فریش رہیں اور جو بھی خریدنے آئے تو ان کو فریش فریش ہی نظر آئے تو ہم لوگوں کو تو سیف کرنی ہے زہر سے بتے ہم پانی والی سبزیاں تو سیف نہیں کر سکتے جب بھی میں اپن ہی ہوئی پتو والی سبزی کوئی بھی ہوئی آپ کو کوئی بھی سیف کرنی ہو تو یہ دیکھیں اس طرح کی جو اسٹکس ہیں نا یہ آلے دھا کر لیں آپ سب سے پہلے تو ایک کام کرنا ہے اور اس طرح کی جو شاپرز ہوتی ہے اس کو بلکل ڈرائی کر کے آپ اس طرح کی شاپرز میں نا ڈال کے اور اپنی فریج میں رکھ دیں فریج کے دروازہ جو ہوتا ہے اس میں رکھ دیں آپ کا پودینہ ایک ہفتے تک بلکل سیف رہے گا آج سے دس دن تک بلکل سیف رہے گا میرا پودینہ میں میں اسی طرح سے سیف کرتی ہوں لیکن بچ شرط یہ ہے کہ بہت اچھے سے اس کو آپ نے ڈرائی کر لینا ہے پانی کوئی بھی نہ ہو تو آجاتے ہیں اپنی ناک سیپس کے طرف آج کل آپ کو پتا ہے سردیاں آگئی ہیں تو سردیوں کے ساتھ جو ہے موسمی پھل بھی آگئے ہیں مطلب یہ ہے کینو مالٹے اور فروٹر وغیرہ تو یہ مطلب آ ہی رہے ہیں تو اس کے چھلکے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کینو تو بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں لیکن اس کے چھلکے ہم لوگ بلکل ڈسک کر دیتے ہیں کچھرا سمجھ کے پھیک دیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے یہ چھلکے ہمارے بہت سی جگہوں پر کام آتے ہیں تو جیسے جیسے میں آگے ویڈیو بناتی جاؤں گی تو آپ کو اس کے یوزیز بھی بیتاتے رہوں گی تو سب سے پھلے تو اس کا ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہے اکثر جو ہے ہمارے ہزبن وغیرہ بھائی وغیرہ ہوتے ہیں یا ہزبن وغیرہ ہوتے ہیں یا اسکول کے بچوں کی شوز وغیرہ ہوتے ہیں جب بھی لوگ اسکول سے آتے ہیں تو تو آجیب سی جو ہے تو اس گنڈی سی جیسا ہوتے ہیں پہ ہر جگہ گندی سمیل ہو رہی ہوتی ہے اور آجا دہیں اپنی نیکس ٹپس کی طرف تو یہاں پہ ہو تک کیا ہے کہ آج کل آپ کو پتہ جیسے ہی مطلب موسم سردی کا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں نمی سی آ جاتی ہے کپڑوں میں اور اس لہن کے ماچز باکس وغیرہ میں تو خاص طور پر نمی آ جاتی ہے کیونکہ ہمارے کچن میں رکھی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں کچن میں زہر سے باتی ونڈو وغیرہ بھی ہوتی ہی ہے بعض وقت تو یہ کبھی اتنی آسانی سے جل جاتی ہے کبھی تو جلتی ہی نہیں ہے تو خصہ آنے رکھتا ہے کیسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کے مویسچر کو ختم کرنے کیلئے چھوٹی سی ٹپس آپ کو کسا شیئر کروں گی میں کہ اس کی نمی کو کس طرح سے ہم لوگ ختم کریں گے جہاں پہ میں نے چند دھانے لے لیا ہے چامل کے چامل کے دانوں کو اب اس طرح سے دیکھیں ماچز باکس کے اندر ڈال کے رکھیں ہمیشہ تو اس طرح سے کیا ہوگا برسات کا موسم بھی ہوگا تو بھی آپ کی ماچز جو ہے آپ کو تنگ نہیں کرے گی فورا سے جب بھی آپ جلائیں گے فورا سے جل جائے گی اور اس کے اندر نمی بھی نہیں رہے گی اور مویسچر جو بھی ہوگا وہ بلکل ختم ہو جائے گا ہے نا مزدار سے ٹپس تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آج آتے ہیں اپنی ناکس ٹپس کی طرف یہاں پہ آج کے ٹپسے اس طرح کے بیکس کو لے کر جب بھی ہم لوگ بیکس بغیرہ لے کر آتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کیا ہے کہ اس کی زیب جو یہ کبھی کا بار ہمیں اتنا زیادہ ایریٹیٹ کرتی ہے کہ بلکل اٹک جاتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے کر کیونکہ اس میں کبھی کا بار دھاگہ پھز جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے یہ اٹک جاتی ہے تو ہم اس کی اٹک کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں آپ نے ایک چھوٹی سی دیکھ ساپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو یہاں پہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں آج کل ویسلین سے سب کے ہی گھروں میں موجود ہیں ویسے بھی ونٹرز ہیں گی اور یہ جو زیب ہے نا ہمیں خاص طرح ونٹرز میں ہی بہت تنگ کرتی ہے کیونکہ آپ کو بتائیں ونٹرز میں ہر چیز جو اکڑ جاتی ہے تو اس سے تہاں سے یہ کچھ زیب کا بھی ہے کہ یہ ڈرائی نیس ہو جاتی ہے اس پر ڈرائی ہو جاتی ہے یہ تو اس کی وجہ سے یہ بھی زیب جو ہے نا ہمیں بڑا ہی تنگ کرتی ہے تو آپ کوئی بھی جو ہے نا پیٹرولیم جیلی لے لیں آپ پھی ویسلین لے لیں آپ اس کی نشلے حصے پر زیب کے لگائیں اور تھوڑ سا اوپری حصے پر بھی لگائیں تو اس طرح سے کیا ہوگا چکنا ہٹ کی وجہ سے جو ہے نا یہ بہت آرام سے کھل بھی جائے گی اور بند بھی ہو جائے گی اور آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا بیک بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ بعض وقت ہم بیک کو اسی وجہ سے بھی ویسٹ کر دیتے ہیں کہ کسی کی زیب خراب ہو جاتی ہے یا زیب ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہم اپنے زیب کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ہم اپنے بیک کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور بیک کی حفاظت کے حوالے سے ایک ٹپس اور بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر جب بھی ہم مارکٹ وغیرہ جاتے ہیں یا شاپنگ وغیرہ کرنے کیلئے جاتے ہیں تو ہمارے بیک میں ہوتی ہے بھاری رقم تو جب بھی ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں زہر سے بتائیں بیک میں کوئی نہ کوئی پیسے وغیرہ تو رکھتے ہی ہیں تو لیکن ہم نے بیک کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں ایک سیفٹی پین کی مدد سے سیفٹی پین کو آپ نے لے لینا ہے اور اپنی زپ سے لے کر آپ نے اس کنڈا جو لگا ہوتا ہے سائٹس میں اس میں اٹکا دینا ہے یعنی کہ اس کو اچھے سے بند کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا بیک ہو جائے گا بلکل لوگ اور جو ہے نا آپ کو پتہ ہے مارکٹ جاتے ہیں اکثر پیسے بغیرہ بھی چوری ہو جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے بیک کو چوروں سے بچا سکتے ہیں چوروں کی نظروں سے بچا سکتے ہیں چھوٹی سی ٹپس افزما کے آپ اپنی بیک میں دو سے تین سیفٹی پین لازمی رکھا کریں اس طرح سے اپنے بیک کی زپو کو نا لوگ کر لیا کریں سائٹ میں جو کنڈے دیئے ہوتے ہیں اس کی ہیلپ سے تو آپ کے بیک میں کبھی بھی چوری نہیں ہوگی اور اگر کوئی پیسے نکال بھی رہا ہوگا تو آپ فوراں الٹ ہو جائیں گے کیونکہ اس کو کھلنے میں ٹائم لگتا ہے جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے یہ نہیں کھلے گی اور اب ایسا ہوتا ہم لوگ کے پاس ہی ہوتا ہے بیک ہم لوگ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں تو یہ کہ ہم خود بھی مطلب کیارفوری ہو جائیں گے اگر کوئی بھی ہمارے بیک سے سہاں سے پیسے وغیرہ نکال رہا ہوگا یا ہمارے بیک میں چوری کی نیت سے گھس رہا ہوگا تو ہمیں بھی الٹ ہو جانا چاہیے تو ہے نا مجدار سٹیپس تو جلدی سے ویڈیو کو لائک تو بنتا ہی ہے نا تو آجا دیں اپنی نیکسٹیپس کی طرف یہاں پہ اکثر ہوتا ہے کہ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں ہم لوگ سردی کے کپڑے وغیرہ نکال لیتے ہیں جو موٹے موٹے کپڑے ہوتے ہیں یا ہائنیکس وغیرہ ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی یا چھوٹے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں ہم جب اس کو آٹھ نو مہینے بعد یعنی کہ نکالتے ہیں ایک سال بعد سردی آتی ہے تو ہم اس کو نکالتے ہیں سردی سے ایک مہینے پہلے ہی نکال لیتے ہیں اسپیشلی چھوٹے بچوں کے کپڑوں کو اور باقی جو علماری میں یہ کوڈ وغیرہ جو لگے ہوتے ہیں تو ان میں عجیب سی سمیل آ رہی ہوتی ہے کیونکہ رکھے رکھے بن بن چیزوں میں بھی سمیل ہو جاتی ہے جو بہت بدنما لگتی ہے پہننے کے بعد تو زیادہ ہی فیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس عجیب سی بدنما سی سمیل کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے آج میں آپ کو وہ ہیکس بتاؤں گی تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے چند دانے کچھ جانے ایک چمش کے برابر چامل لے لیا ہے اور ایک ٹوٹا ہوا کپ کوئی بھی گھر میں آپ کے خراب جس کی ڈنڈی ٹوٹی ہوئی ہو جو بیکار پڑھا ہو جو آپ کے کسی کام نہ آ رہا ہو تو آج آپ حسیس کو اپنے کام میں لائیں گے اور کس طرح سے اپنی گندی سمیل کو ختم کریں گے ٹوٹے ہوئے کپ کی ہیلپ سے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اٹھ سے دس دانے لونگو کے لے لیا ہے چامل کے ساتھ لونگو کو ملا دیا ہے اور آپ کو آج میں بہت ہی مزدہ سی چامل کو لے کے ٹوٹس بھی بتاؤں گی کہ چامل کی پہچان ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ابھی آپ آگے دیکھتے جائیں اور باقی یہاں پہ کوئی بھی اچھی سے خوشبو والا ٹیلکم پاڈر لے لیجئے آپ اب ان لونگو کے اندر چاملوں کے اندر اب یہ ٹیلکم پاڈر ایٹ کر دیجئے اچھی کوئن کی ٹیم ایٹ کر دیجئے تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں تینوں چیزیں اور آپ اس کو کہاں کہاں رکھ سکتے ہیں اکثر ہمارے بلینکٹ وغیرہ بھی ہم نکالتے ہیں بلینکٹس کے اندر بھی سمیل ہو رہی ہوتی ہے کوشش تو آپ یہ کرا کریں کہ آپ پہلے ان کو اچھے سے دھوپ لگا لیا کریں بلینکٹس وغیرہ کو جب بھی آپ نکالیں اچھے اس کپ کے اندر دیکھیں میں نے ٹیشو پیپر اوپر سے کور کر دیا ہے ٹیشو پیپر کو رہاں رابر بینڈ لگا دی ہے اب یہاں پہ اس کے اندر میں تین سراخ کر دوں گی تاکہ اس کی پورڈر کی جو اچھی سی فرینگننس ہے وہ جو ہمارے کپڑے ہیں جو ایک سال سے بند رکھے ہوئے ہیں ان میں اچھی سی خوشبو آنے لگے اور جو گندی سی سمیل ہے چامل اس کو اپنے اندر اوبزورف کر لیتے ہیں اور جو ٹیلکم پورڈر ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے ٹیلکم پورڈر جو لونگے کی خوشبو ہوگی وہ ہمارے کپڑوں میں ایک اچھی سی جو نا فرینگننس پیدا کرے گی تو یہ ٹپس آز بھی آپ لوگ بھی عزمان سکتے ہیں کیونکہ سب کی ہی گھروں میں زہر سی باتی کپڑے اس طرح کے نکلے ہوئے ہیں یا کوڑ وغیرہ ہم لوگ پہن رہے ہیں تو اس میں بھی اس طرح کے نکلتے ہیں یا بلانکٹس وغیرہ کے پاس بھی آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں ایک دن کے لیے تو اس سے کیا ہوگا جو بھی سمیل گندی سی ہوگی یہ بدنمای سمیل ہوگی جو مطلب بیڈ سمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور نمی سی جو سمیل آ رہی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ساری سمیل جو ہوتی ہے نمی کی وجہ سے ہوتی ہے بن بن چیزوں میں بھی نمی پڑ جاتی ہے موسم چینج ہوتا رہتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو اپنی علماری میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جہاں بھی آپ کے اس طرح سے کپڑے رکھے ہوئے ہیں موٹے موٹے کپڑے علماری کے کسی بھی خانے میں رکھے ہوئے ہیں کسی بھی ڈال میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ اس طرح سے چامل کے اس طرح سے دیکھیں یہ بنا کے کپ کے اندر اس طرح سے دیکھ کہ ٹیشو پپر کی ہائپسس کو کور کر کے رکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اس کے ریزرٹس ملیں گے اور آجا دے ہم نے نیکس ٹپس کی طرح یہاں بھی چامل کو لیکے نیکس ٹپس ہے کہ اکثر آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم جب بھی چامل لے کر آتے ہیں تو ہم لوگ تو بس پوراں لگ لے کر آتے ہیں پکا لیتے ہیں لیکن ہمیں اصلی اور نکلی کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اصلی کیا ہے فیک کیا ہے تو آج کل آپ کو پتا ہے ویسے ہی ہر چیز میں ملاوٹے ہو رہی ہیں تو ملاوٹے ہو رہی ہیں تو ظاہر سے بات ہے ہم لوگ کے جسموں پر کوئی چیز اثر بھی نہیں کرتی ہے تو آج ہم چامل کی پہچان کس طرح سے کریں گے میں نے آگ چولے جلایا ہے اچھے نہیں ہیں اور سو بیماریاں بند رہی ہیں اس طرح کے چامل مگرہ کھانے سے جبکہ ہم لوگ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے تو پلا ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ ہمارے چامل اصلی ہیں یا نکلی ہیں وہ میں آپ لوگ کو آج شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ یہ ٹپ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ دے گی کیونکہ دکان دار ہوتے ہیں اکسا جھوٹ بول کے چامل اپنے بیچتے ہیں کہ یہ اصلی چامل ہیں بہت مہنگا چامل ہے آپ لے جائیں آپ کو بہت اچھے لگیں گے تو بھائی اچھے لگنے کی بات نہیں ہے ہمیں پتا بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو چیز دیکھے جا رہے ہیں مہنگے دھاموں وہ مطلب اصلی بھی ہے یا پھر مطلب فیک ہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر یہ فیک ہی ہے مطلب نکلی ہوں گے فیک ہوں گے تو یہ بلکل پلاسٹک کی تھیلی نہیں ہوتی ہے اس طرح سے چپک جائیں گے چامل اور اگر یہ بلکل اصلی ہوں گے تو یہ مطلب نا کڑک کڑک سے ہو جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کافی دیر تک میں نے چولے کو جلا کے رکھا میرے چامل بلکل بھی نہیں جلے اور تو یہ مطلب یہ کہ کچھ جلے تھے کچھ نہیں جلے تو مطلب یہ کہ کچھ چپکے بھی تھے تھیلی کی طرح تو یہ مطلب ملاوڑی چامل ہیں ہم لوگ آپ لوگ جو بھی یوز کر رہے ہیں ملاوڑ والے چامل یوز کر رہے ہیں اس میں تھوڑے سے اصلی چامل بھی ایڈ ہے نکلی چامل بھی ایڈ ہے کچھ تو اس میں باقی میں کڑک ہو گئے تھے کچھ جو چپک رہے تھے کہنا وہ تھیلی نہیں پھر چپکتی پلاسٹیک کی تو اسی طرح کی بسی چامل ہیں گے اور آپ لوگ بھی پلیز خیال رکھیں اس طرح سے اپنے چامل کا ٹیسٹ آپ گھر میں لکے کر سکتے ہیں انڈو کا ٹیسٹ بھی میں آپ لوگ کو بتایا ہے کس طرح سے کر سکتے ہیں اس طرح سے چامل کا بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی پسند آجائے تو پلیز چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتی ہوں بہت جھر دیکھنی ہوں ویڈیو کے ساتھ سو جب تک کیلئے جی تھائنکیو فور واشنگ اللہ حافظ بائی بائی